جس طرح سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کی گئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنا کیا احتجاز ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں دیکھیں جی ہم اس میں کہنا تو نہیں چاہتے ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آرینگا مسلم ہمیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا بلکہ ڈیلی بیسس پر یہاں پر پروٹیسٹ ہونے چاہیے تھے اتنی بڑی بات ہے ہمارے دین کی بات ہے ہمارے ایمان کی بات ہے ہم آخری امت ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں قرض ادا کرنا چاہیے جو کہ ہمارا فرض ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں پور امن احتجاج کر رہے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں لیکن ہم اس کی شدید حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سفیر جو ہے میں وہ یہاں پہ نہیں چاہیے اس کو اٹھا کے باہر پھینگنا چاہیے جو ہم لوگ مسنوات یہاں پہ استعمال کر رہے بڑے ٹاٹ بار سے اس کو بھی ہمیں بائیک آٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک اچھا جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹیپ لینا چاہیے تا کہ کبھی بھی کوئی بندہ ہمارے دین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے اور فیصلہ واد میں بھی تاجے برادری سویڈن کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی مزید وہاں کیا احوال ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندہ امیر سلیم سے بلکل جانتے ہیں گزشتہ کچھ روز پہلے سویڈن میں ہونے والے دل خراش واقع جس میں پرانے پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کے خلاف جو ہے پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کی وجہ سے اس وقت پیٹے ایک کارکن جو ہیں اے فیصلہ باد زلیمی کونسل چوک میں جو ہے وہ احتجاج کرتا ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بھاری تدازیں موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بتائیے گا جو سویڈن میں دل خراش واقع پیش ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم سب کا فرض ہے چاہے کوئی پی ٹی آئی سے ہے نون لیگ سے ہے ہر پاکستانی کا فرض ہے وہ نکلے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے قرآن پاک پہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی صورت ہم گستا کی برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے لئے پاکستان ایک جا ہو کہ ہم لڑیں گے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کا پورا بائیکارڈ کریں جب تک جب تک یہ سویڈن کا بائیکارڈ نہیں کریں گے ہم اس طرح روڑ پہ احتجاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ قرآن پاک تا قیامت رہے گا اور سویڈن بہت چل ختم ہو جائے گا جی بکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا پورے پاکستانی قوم کو اس کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے اور جب تک اس کے خلاف پاکستانی قومت کوئی ایکشن نہیں لے دی تب ہم پور زور احتجاج کرتے رہیں گے